کہانی کی شروعات میں مون نائٹ جریمی سلیٹر دوارہ بنائی گئی ایک دو ہزار بائیس ٹیلی وزن چین ہے جو اسی نام کے مارول کومکس آدھارت ہے چین ایک جنٹل اپھار دکان کرمچاری سٹیون گرانٹ کا کرتی ہے جو بلیک آؤٹ اور دوسرے جیون کی یادوں کا انبھاو کرنا شروع کر دیتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ Dissociative Identity Disorder DID سے پیڑت ایک بھاڑے کے ویکتی مارک سپیکٹر کے ساتھ ایک شریف ساجہ کرتا ہے جیسے ہی سٹیون کو مارک کے بارے میں اور ادھک پتا چلتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ مارک مصر کے چندرمہ دیوتا کھونشو کا مانو افتار ہے مارک مون نائٹ ہے جو بھگوان کے مارک درشن میں نردوشوں کی رکشہ کے لیے لڑ رہا ہے جیسے جیسے سٹیون اور مارک کی جندگیاں آپس میں جڑتی ہیں انہیں ایک خطرناک ایجنڈے والے کریڈ نیتا رہسے میں آرثر ہیرو سے نپٹنے کے دوران اپنے جٹل رشتے اور ساجہ شریف سے نپٹنا ہوگا جو پاپیوں کا نیائے کرنے اور انہیں پہلے سے دنڈت کرنے کے لیے دیوی امیت کو کرنا چاہتا ہے ایک ایسی یوجنا جو دنیا کے لیے خطرہ ہے چین میں منو تطووں کو ڈیوائن کا روائی کے ساتھ مشرت کیا گیا ہے کیونکہ نائک اپنے انہ اور باہری خطروں کا سامنا کرتے ہیں اپنے عطید اور اپنے بھاگے میں شامل پراشین دیوتاؤں کے رہسیوں کو اجاگر کرتے ہیں یہ یاترہ ویکرک لڑائیوں کا مشرن ہے جو مصر کی پورانک کتھاؤں کی بیک گراؤن پر آدھارت ہے